عبرق سے خاکوں پہ کوئی بولتا نہیں جیسے یہ میرے ملک کا دستور ہو گیا دشمن سے سرحدوں دشمن سے سرحدوں کو بچانا تھا جس کا کام اپنوں کو قتل کرنے پہ وہ معمور ہو گیا اپنوں کو قتل کرنے پہ وہ معمور ہو گیا ایک تہائی باقی رہ گیا ہے پندرہ اغسط کا پیغام آپ کو سنانے کے لئے جا رہا ہے آپ لوگ سننے کے لئے تیار ہیں دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ یہ پانچ پندرہ اغسط ہے آج کہیں دن ملک آزاد ہوا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بہت خوبصورت پیغام دینے کے لئے جا رہا ہوں آپ لوگ اگر مکمل سنیں گے تو مکمل سناؤں گا بلکل دو تین منٹ میں پیغام آ رہا ہے انشاءاللہ اس مدرسے کو آباد رکھیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ جو سب سے بوکا بچہ ہوگا وہ اس مدرسے میں بھیجیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ یہ دیکھیں جو سب سے بوکا ہوگا اسی کو اسی مدرسے میں بھیجیں گے انگریز جو اس ملک میں آیا سولو سے اسوی میں آیا ایک سو سال کے بعد انگریز نے پورے ہندوستان میں اپنا جھنڈا لہرا دیا ستروں سو اسوی میں انگریز نے پورے ہندوستان میں اپنا جھنڈا لہرا دیا ستروں سو چالیس میں چار اسٹیٹ کا گورنر ہو گیا انگریز ستروں سو چالیس اسوی میں چار اسٹیٹ کا گورنر ہو گیا انگریز کو نکالنے کے لیے کون عالم کھڑے ہوئے اس عالم کا نام تھا شاہ ولی اللہ محدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ دعا کیجئے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے ستروں سو دو عصوی میں شاہ ولی اللہ محدیس دہلوی پیدا ہوئے اور ستروں سو بہنسٹھ عصوی میں انتقال کر گئے اس کے بعد جو دوسرا عالم کھڑا ہوا انگریز کے خلاف اس عالم کا کیا نام تھا شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ستروں سو بہتر میں شاہ ولی اللہ علیہ نے فتوہ دیا انگریز کے خلاف جہاد کرو انگریز کو ملک سے نکالو انگریز کی غلامی سے نکلو ملک کو آزاد کرو ستروں سو بیانوے اسوی میں ٹیپو سلطان کھڑے ہوئے انگریز کے خلاف انگریز کے خلاف تیسر آدمی کون کھڑا ہوا ستروں سو بیانوے میں ٹیپو سلطان کھڑے ہوئے یہاں تک کہ ستروں سو نینانوے میں شہید بھی ہو گئے ہپو سلطان شہید بھی ہو گئے ان کے لئے دعا کیجئے اللہ ان کو پورے ہندوستان کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے اٹھارہ سو چوبیس میں انگریز نے راجہ رنجیس سنگھ کو پنجاب کا گورنر بنایا اور راجہ رنجیس سنگھ نے مسلمانوں پر ظلم ڈھائے اٹھارہ سو سنتاون میں مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے انگریز کے خلاف انگریز کا پلہ بھاری ہو گیا کتنے علماء شہید ہوئے باون ہزار علماء شہید ہوئے دس ہزار سے زیادہ مدرسے پر بلڈوزر چلے تین لاکھ قرآن کے نسخے جلا دئیے گئے اتنے بڑے نقصان کی بھرپائی کے لئے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اٹھارہ سو اکسٹھ اسوی میں پلان بنایا اور اٹھارہ سو سرسٹھ اسوی میں اپنے سسرال دیوون میں مدرسہ قائم کیا وہ جو دیوون مدرسہ قائم ہے جو آج دیکھ رہے ہیں یہ اٹھارہ سو سرسٹھ اسوی میں بنا مسلمانوں کو احساس ہو گیا کہ ہماری حکومت چلی گئی اب ہماری ترقی حکومت سے نہیں ہوگی ہم کو اپنے پیر پر خود کرا ہونا پڑے گا اٹھارہ سو ستر میں مسلمانوں کو احساس ہوا تو سرسید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے عریقہ جنورسٹی کو جو قائم کیا اٹھارہ سو پچھتر اسوی میں اس کے بعد ندوت العلماء لکھنوں میں ایک بہت بڑا ادارہ چلتا ہے یہ اٹھارہ سو پنچانوے اسوی میں قائم ہوا کہ ہم لوگ اپنے مسلکی جھگڑے میں نہیں پڑھیں گے اور اچھا سے اچھا نساب اپنے بچے کو پڑھائیں گے انیس سو بیس اسوی میں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ علیہ آئے تو کون لوگ پیدا ہوئے مولانا محمد علی جوہر پیدا ہوئے مولانا محمد شوکت علی پیدا ہوئے شبلی نومانی جیسی شخصیت پیدا ہوئی اب میں آپ کو راز کی بد بتانے کے لئے جا رہا ہوں اس ملک سے انگریز گیا ہے نکالنے والے کون ہیں نبے سال سے مسلمانوں کی محنت تھی مسلمانوں کی قربانی تھی تب انگریز گیا ہے ہندو مسلمان نے مل کر کے قربانی دی ہے تب انگریز یہاں سے گیا ہے آج جب پندرہ اگست دن ہوتا ہے تو ہم ترنگا لہراتے ہیں آپ اس ترنگا میں دیکھئے ہرا رنگ بھی ہے سفید رنگ بھی ہے اور لال رنگ بھی ہے آپ اس ترنگے کو دیکھئے اس ترنگے میں بتایا جا رہا ہے کسی ایک کی قربانی نہیں ہے سب کی قربانی ہے اور سب سے زیادہ مسلمانوں کی قربانی ہے انشاءاللہ اس قربانی کی حفاظت کریں گے ہاتھ اڑھائیے انشاءاللہ یہ ترنگا ہمارا ہے قومی نشاء ایک پرچم تلے سارا ہندو ستا اس کی ہاتھوں میں جمہوریت کی انا اس کی عظمت کا شاہد ہے سارا جہاں سکھ ہندو مسلمہ کہے یہ چمن یہ ہمارا وطن ہے اہد و پیما کریں آج ہم سب یہاں یہ ہمارا وطن اس کے ہم پاس باں دیس پر آج آئے اگر نہ کہاں دیس پر آج آئے اگر نہ کہاں اس پہ قربان کر دیں گے ہم جسم جاں جان سے ہے نساء اپنا پیارا وطن یہ وطن ہے ہمارا ہمارا وطن یہ ہمارا وطن ہے ہمارا وطن نعرہ لگے یہ زور سے سارے جہاں سے اچھا اب دیکھئے آخری مطالعہ آپ کو سنانے کے لئے جا رہا ہوں انگریز چلا تو گیا لیکن انگریزی چھوڑ کر کے گیا اب میں آپ کو اس کا نقصان بتانے کے لئے جا رہا ہوں انگریز جب جا رہا تھا اس نے کہا تم مجھے رولا کر کے بھیج رہے ہو تم کو چین سے یہاں جینے نہیں دیں گے ہندو مسلمان کو چین سے یہاں جینے نہیں دیں گے تو انگریز نے کیا کام کیا ہے وہ میں آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں ہندو مسلمان کو آپس میں لڑایا کیا کہا کہ اردو مسلمان کی زبان ہے ہندی ہندو کی زبان ہے جبکہ دونوں زبان ہندو مسلمان کی ہے چلا تو گیا لیکن جھگڑا کھڑا کر کے گیا اس کے بعد دوسرا جھگڑا کھڑا کھڑایا کیا تھا ہندو الگ قوم ہے مسلمان الگ قوم ہے جبکہ یہ دو قوم گلاب اور چمبیلی کے پھول ہیں دونوں کو جھگڑا کھڑایا اس کے بعد تیسرا جھگڑا انگریز نے کھڑا کیا وہ جھگڑا کیا تھا کہ ہندو تعداد میں زیادہ ہیں مسلمان تعداد میں کم ہیں ہندو تعداد میں زیادہ ہیں مسلمان تعداد میں کم ہیں ہندو تعداد میں زیادہ تھے پھر بھی مسلمان بادشاہوں کو قبول کیا انگریز جھگڑا کھڑا کر کے گیا کہ ہندو تعداد میں زیادہ ہیں مسلمان تعداد میں کم ہیں یہ تیسرا جھگڑا چوتھا جھگڑا آخری جھگڑا بتانے کے لئے جا رہا ہوں کہ گائے مسلمان کی ہے اور سور ہندووں کا ہے سور ہندو کا ہے اور گائے مسلمان کی ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے مندر میں گائے کا گوشت پھیکا جاتا ہے اور مسجد میں سور کا گوشت پھیکا جاتا ہے یہ جھگڑا کس کا دیا ہوا ہے انگریز کا دیا ہو گیا انگریز چلا تو گیا لیکن جھگڑا دے کر کے گیا اب بھی اگر عقل کا ناخن نہیں لیں گے تو ہم اور بھی تباہ ہوں گے وہ ہماری تباہی پر ہسے گا وہ ہماری تباہی میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوگا انشاءاللہ ہندو مسلمان مل کر کے رہیں گے محبت سے رہیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ آداب زندگی سے آداب زندگی سے بہت دور ہو گیا شہرت ذرا ملی تو وہ مغرور ہو گیا شہرت ذرا ملی تو وہ مغرور ہو گیا ابرک سے خاکوں پہ کوئی بولتا نہیں جیسے یہ میرے ملک کا دستور ہو گیا دشمن سے سر حدو دشمن سے سر حدو کو بچانا تھا جس کا کام اپنوں کو قتل کرنے پہ اپنوں کو قتل کرنے پہ وہ مغرور ہو گیا اپنوں کو قتل کرنے پہ وہ مغرور ہو گیا اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس بی میڈیا یوٹیوب چینل دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور اپنی رائک کومنٹ میں ضرور پیش کریں تو ہمیں بتائیں کہ آپ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا اگر پسند آ جائے تو چینل کو سسکرائب کر کے میرا حوصلہ افضائی فرمائیں ملتی ہے اگلے ویڈیو میں خدا